کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا ہے جس نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے اب یہ دیکھئے کہ یہ پورے سورہ الجاسیہ کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی مرکزی آیت ہے بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کیا تم نے دیکھا ہے کس کو اس شخص کو جو اپنے خواہشات نفس کو اپنے ہوا کو ہوا کا مطلب کیا ہے خواہشات نفس کو کیا بنا لیا الہ بنا لیا اپنا خدا بنا لیا جس کی پرستش کی جاتی ہے جس سے محبت کی جاتی ہے جس کے سامنے جھکا جاتا ہے جس کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو سرنڈر کیا جاتا ہے جس کی عبادت اور عبودیت میں جو ہے زندگی بسر کی جاتی ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہ اپنے خواہشات کو الہ بنا لیا ہے تو اب دیکھیں کہ یہاں پر خواہشات نفس اب ہوا کے بارے میں ہم جانتے ہیں نا کہ وہ چیز جو اوپر سے نیچے گرا دے یعنی کہ ایسی خواہشات نفس جو انسان کو اپنی نظروں میں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں جو ہے نیچے گرا دے اور انسانیت کے درجے سے اس کو نیچے گرا دے یعنی کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ آئی می این مائیسل کہ بس میں ہوں میری خواہشات ہے میری مرضی ہے میری زندگی ہے میں جیسے چاہے ویسا گزاروں اور اپنی خواہشات میں وہ اندھا بن جائے اور اس کو کوئی چیز نہ نظر آئے نہ اللہ تعالیٰ کے احکامات نظر آئے نہ اللہ کی خوشی اور ناکوشی نظر آئے نہ انسانوں کی خوشی اور ناکوشی نظر آئے یعنی کہ نہ وہ حقوق اللہ کی طرف توجہ دے نہ حقوق العباد کی طرف توجہ دے کچھ انسان ایسے ہوتے نہ کہ وہ ایسی منمانی کی زندگی گزارتے ہیں کہ امی کی فکر نہیں ابو کی فکر نہیں رشتدار کی فکر نہیں گھر والوں کی فکر نہیں اور پھر اللہ کی طرف نہیں بس اپنی مرضی کی زندگی گزارے چاہے والدین کا دل دکھے چاہے رشتداروں کے حقوق جو ہے مارے جائے بس اس کو اپنی فکر ہے اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے پیچھے جو ہے وہ پڑھاوا ہے اور اس میں جائز اور ناجائز حرام اور حلال کوئی چیز کی وہ پرواہ نہیں کرتا اس کو بولتے ہیں خواہشات نفس یعنی کہ نہ اللہ کے حقوق کی فکر نہ لوگوں کے حقوق کی فکر نہ حلال اور حرام کی فکر ہے اس کو بس فکر ہے تو کیا میری خواہش پوری ہونا میری مرضی پوری ہونا میرا دل جو چاہ رہے وہ چیز میں کرنا دل کے ہاتھوں پر جو علام بن جاتا ہے دل کے ہاتھوں میں جو مجبور ہو جاتا ہے اور اپنی مرضی کی منمانی کی جو زندگی گزارتا ہے اللہ تعالی بتا رہے کیا تم نے اس شخص کے پر غور کیا اور پھر اللہ تعالی بتا رہے کہ جس نے اس کو خدا بنا لیا کیا نفس کو بھی خدا بنایا جاتا ہے تو ہاں جس کی اطاعت کی جاتی ہے جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ سب سے بدترین معبود جو زمین پر یعنی کہ روح زمین پر جس کی عبادت کی جاتی ہے سب سے بدترین معبود جو روح زمین پر جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ نفس ہے انسان کی انسان کا نفس ہے کیونکہ انسان جب اپنے نفس کے اپنے خواہشات کی پیدوی کرنے لگتا تو پھر وہ اپنے انسانیت کے درجے سے گر کر جانور سے بھی بتر بن جا